اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک شامل کرنے کے سب سے پہلے ہیڈ لائنز ٹرافک پولیس موک کے خاتمے اور شہریوں کو صاف سترہ محول فرہم کرنے میں کوشان دھوہاں چھوڑنے والی ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد گاڑیوں کے چالان سنتالیس ہزار گاڑیاں بند پچھتر مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے سیف سٹیز آتھورٹی اور لاہور پولیس کے عالمی تبلیغی اجتماع فیس ون کے لیے خصوصی سکیروٹی انتظامات تھانا ہیڈ مرالا پولیس کی موثر کا روائی مغویہ دو چچہ ذات بہنیں کراچی سے بازیاب بجلی چوری کا معاملہ کنڈا لگانے سے منع کرنے پر شہری جان سے گیا لاہور سندر پولیس نے کا روائی کرتے ہوئے ملزمان کو دھر لیا ننکانہ صاحب میں رہزنی اور قتل سمیل سنگین وارداتوں میں مطلوب بینال ازلائی شوٹر گینگ گرفتار خوف کی علامت شوٹر گینگ زلہ حافظ آباد، زلہ چنیوٹ اور زلہ ننکانہ میں وارداتیں کرتا تھا اٹک پولیس کی بڑی کارروائی، اسلحے کے زور پر ایک کروڑ چونتیس لاکھ تینتیس ہزار روپے چھینے والے ملزمان گرفتار رقم برامد اور غیر قانونی باشندوں کی انخلاق کا معاملہ زلہ اٹک میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قائم شدہ مختلف پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں سموک کی صورتحال کی، ٹرافک پولیس سموک کے خاتمے اور شہریوں کو صاف سترا محول فرام کرنے میں کوشاں پنجاب بھر میں سموک کے خلاف ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، اپنی گاڑی مرمت نہ کرانے پر پچتر گاڑی مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج روان سال دس اکتوبر دو ہزار تئیس سے سموک مہم کا آغاز کیا گیا تھا سموک کی مہم کے تحت اب تک دھوان چھوڑنے والی ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد گاڑیوں کے چلان اور سنتالیس ہزار گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے بارہاں وارننگ کے باوجود اپنی گاڑی مرمت نہ کرانے پر پچتر گاڑی مالکان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے سیف سیٹیز آثورٹی اور لاہور پولیس کے عالمی تبلیغی اجتماع فیس ون کے لیے خصوصی سیکرورٹی انتظامات سیف سیٹی کیمرو سے اجتماع گاہ کے داخلی اور خارجی راستوں کی لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ جاری ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور لاہور پولیس کے عالمی تبلیغی اجتماع فیس ون کے لیے خصوصی سیکرورٹی انتظامات کیے گئے ہیں سیف سیٹی کیمرو سے اجتماع گاہ کے داخلی اور خارجی راستوں کی لمحہ با لمحہ مونیٹرنگ جاری ہے تمام ضروری مقامات کو اضافی پورٹیبل کیمرو کے ذریعے کور کیا گیا ہے سیف سیٹی آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر سے پولیس کمیونیکیشن اف سران اور ٹیکنیکل ٹیم میں چوبیز گھنٹے ڈیوٹی سے انجام دے رہی ہیں مرکزی راستوں پر سیف سیٹی موبائل کمان وہیکل سے بھی مونیٹرنگ کی جائے گی سلانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ دو نومبر سے پانچ نومبر تک جاری رہے گا اب بات کرتے ہیں تھانا ہیڈ مرالا کی تھانا ہیڈ مرالا پولیس نے موثر کاروائی کرتے ہوئے مغویہ دو چچازاد بہنیں کراچی سے باز زیاب کروالی تھانا ہیڈ مرالا کے علاقے گاؤں ڈنگا سے ہفتے کی شام دو کمسن چچازاد بہنوں کا اگواہ تیا گیا تھا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے دونوں چچازاد بہنوں کو کراچی سے باحفاظت باز زیاب کرا کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا بجلی چوری کا معاملہ کنڈا لگانے سے منع کرنے پر شہری جان سے گیا لہور سندر پولیس نے بروت کروائی کرتے ہوئے چھے ملزمان کو دھر لیا انچارج انویسٹیگیشن سندر معظم علیاس چیما نے اپنی ٹیم کے ہمرا قتل اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب چھے خطرناک اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی مقتول عثمان اور فلک شیر سے بجلی کی تار لگانے پر تلخ غلامی ہوئی جس پر ملزمان نے فائرنگ گر کے عثمان کو قتل اور فلک شیر کو زخمی کر دیا تھا ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی اور سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیا گئے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیا ہیں دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے مختلف ازلا کے پولیس ملازمین کے علاج معالجے کے لیے مزید اٹھارہ لاکھ روپے جاری کر دیا ہیں آئی جی پنجاب نے فورس کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اگدامات جاری رکھنے کا حکم دیا ہے لاہور پولیس شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے فیلڈ میں متحرک ڈی آئی جی اپریشن سید علی ناصی رزوی نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے ڈی آئی جی اپریشن سید علی ناصی رزوی نے شہر کے مختلف مقامات اور جلانی پارک میں جاری فیسٹیول کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلانی پارک میں داخلے سے قبل ہر فرد کی تلاشی یقینی بنائی جائے گی ڈی آئی جی اپریشن کا کہنا ہے کہ ڈالفین اور پی آئی جو ٹیم میں موثر گشت جاری رکھیں اب بات کرتے ہیں ننکانہ صاحب میں پولیس کی بڑی کارروائی کی ننکانہ صاحب میں رہزنی اور قتل سمیہ سنگین وارداتوں میں مطلوب بینوالزلائی شوٹر گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں کی نقدی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان نے گزشتہ ڈیر سال میں آٹھ افراد کو قتل کیا تھا اور فرار ہو گئے تھے ملزمان کے خلاف روبری اور دیگر جرائم کے چھتیس مقدمات درج ہیں ملزمان شوٹر گینگ زلہ حافظہ بات زلہ چنیوٹ اور زلہ ننکانہ میں وارداتے کرتے تھے شوٹر گینگ زلہ ننکانہ سمیہ دیگر ازلا میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا ڈی جی خان پولیس نے معمولی تقرار پر فائرنگ کر کے قتل کرنے والا صفاق اشتہاری گرفتار کر لیا ملزم دو سال سے پہاڑی علاقوں میں روپوش تھا ملزم کی تلاش اور گرفتاری کے لیے ہومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنیکل سورسز استعمال کیے گئے جس کی بدولت پولیس بلاخر پہاڑی علاقوں میں روپوش ملزم اشتہاری کو گرفتار کرنے میں کام جا ہوئی اور اب محلت ختم ہو گئی اٹک پولیس کی جانب سے زلہ اٹک میں مقیم غیر قانونی بشندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے غیر قانونی بشندوں کو ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کی طرف سے قائم شدہ مختلف پناہ گاہوں میں منتقل کیا چاہ رہا ہے زلہ اٹک میں مقیم غیر قانونی بشندوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک منتقل ہو جائیں غیر قانونی مقیموں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے سوشل میڈیا پیجز کو فالر کیجئے